شیخ حضرت رکودین ملتان کے غربہ اور اباساکین کے دامن ذرہ جہر سے بھر دی حقیقہ کے موقع پر آپ کے سر کے بال تراشے گئے جو کہ اب تک تبرکات میں محفوظ ہیں بیبی راستی حضرت کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کر لیتی تھی آپ حافظ قرآن تھی اس لئے لوری کی بجائے قرآن کی تلاوت فرماتی تھی اسی حالت میں اگر ازان کی آواز سنائی دیتی تو حضرت رکودین دودھ پینہ چھوڑ دیتے تھے اور غور سے ازان سنتے تھے رات ان کی والدہ تحجت کے لئے اٹھتی تو آپ بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے حضرت بہاودین ذکریہ چار پائی پہ بیٹھے تھے اور دستار مبارک سر سے اتار کر چار پائی پہ رکھ دی حضرت صدر الدین بھی پاس بیٹھے تھے کہ شیخ رکودین کھیلتے کھیلتے دستار مبارک کے قریب آئے اور اٹھ کر اپنے سر پر دستار مبارک کو رکھ لیا والد ماجد نے ڈاٹا کہ یہ بیعت بھی ہے مگر دادا بہاودین ذکریہ نے فرمایا کہ صدر الدین پگڑی پہننے سے اس کو نہ رکو وہ اس کا مستحق ہے اور یہ پگڑی میں اسے عطا کرتا ہوں چنانچہ یہ پگڑی محفوظ کر لی گئی ملتان سے ڈیلی صرف حضرت نظام الدین اولیہ کی محبت اور شوکے ملاقات میں جاتے تھے حضرت نظام الدین کو بھی ان سے قلبی لگاؤ تھا حضرت شیخ رکودین کو ڈیلی میں شاہی میمان ہوتے تھے مگر زیادہ تر وقت محبوب علائی نظام الدین اولیہ ڈیلی کی کسوبت میں گزرتا تھا دونوں ایک دوسرے کا غیر معمولی اترام کرتے تھے آپ کی گزائیت بہت ہی قلیل تھی ایک پیالا دودھ میں کشمیوے ڈال کر دیے جاتے تھے اسی سے چند لکھ میں تناول فرماتے گھر والوں نے ایک طب سے ان کی قلت گزا کی شکایت کی طب نے گزا مگوا کر دیکھی اور اس میں چند لکھ میں خود کھانے کے بعد اس نے گرانی محسوس کی اور کہا آپ سات دن کی حاجت نہ ہوگی کیونکہ یہ بزرگوں کے کھانے میں کمیت سے زیادہ کیفت ہوتی ہے آپ وضو فرماتے تو اس کے بعد دعا فرماتے کہ ایک روز وضو سے فارغ ہوئے تو دعا نہیں پڑی بلکہ الحمدللہ کہا خادم خاص نے ان کے نانا سے عرض کیا کہ آج حضرت نے صرف الحمدللہ کہا ہے اور کوئی دعا نہیں پڑی تو وہ حضرت شیخ رکع الدین کے پاس آئے اور واقعہ دریافت کیا حضرت شیخ رکع الدین نے فرمایا کہ آج وضو میں دنیا اور آخرت کا خیال دل میں نہیں آیا تو میں نے سمجھا کہ آج میرے وسال کا دن ہے اس لئے الحمدللہ کہا شیخ شاہ رکع الدین کا مقبرہ تاریخی اور تعمیری خصوصیات کے پیس بجا طور پر ملتان کی قدیم عظمت کا نشان کہا جاتا ہے یہ گمت محیط کے اعتبار سے ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا گمت ہے یہ عظیم نشان امارت اسلامی تعمیر کا حسین امتداج ہے اور اپنے خوبصورتی کے بحث زہرین کی نگاہ میں خیر کر دیتی ہیں یہ مقبرہ سلطان غیوس الدین تغلق میں حضرت غوث العالمین کے قرب میں دفن ہونے کی خاطر اپنے ذاتی خرش سے تعمیر کرایا تھا مگر اتفاق سے سلطان کی بہت دیلی میں واقعہ ہوئی جس کا ذکر مختلف مکش میں بھی کیا جا چکا ہے حضرت شیخ حکم عالم اس مقبرہ کو ایک عبادتگاہ کی طور پر استعمال کرتے تھے مگر محض اس خیال سے کہ ممکن ہے کہ اس کی تعمیر بیت المال کے روپے سے کی گئی ہو دفن ہونا پسندہ فرمایا زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے وسیعت فرمائی کہ مجھے جد امجد حضرت غوث العالمین کے قدموں میں دفن کیا جائے وسیعت کے مطابق آپ کو حضرت بہاودن ذکریہ بزرگوار کی پینی دفن کیا گیا مگر بعد میں حضرت فیروز شاہ تغلق دیلی سے ملتان آیا تو اس نے تمام معلوم کر کے صاحب سجادہ حضرت کے حقیقی برادر کو اس بات کا یقین دلایا کہ اس مقربے کی تعمیر بیت البال سے نہیں ہوئی بلکہ سلطان غیاس دن تغلق نے اپنی ذاتی عام بنی سے جبکہ وہ دیپال پور کے گورنر تھے تعمیر کروایا تھا لہذا فیروز شاہ تغلق نے حضرت کے تابوت کو خود کندے دے کر اس مقبر میں منتقل کیا اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مریدین وعوام مجود تھے